امیزنگ ورلڈ کے موزز دوستو اسلام علیکم امید کرتے ہیں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے دوستو دنیا میں شاید ہی کوئی ایسا انسان ہوگا جسے گھومنا پھرنا پسند نہیں ہے کیونکہ سب کو دنیا گھوم کر امیزنگ چیزوں اور جگہوں کو دیکھنا بہت اچھا لگتا ہے لیکن کئی وجوہات کی بنا پر ایسا کرنا بہت مشکل ہو جاتا ہے ایسے میں ہمارے پاس صرف انٹرنیٹ باقی بچتا ہے جہاں پر آپ اپنا کمفرٹ زون چھوڑے بغیر د دیکھ پاتے ہیں دوستو آج ہم آپ کے لیے وہی کام آسان کرنے جا رہے ہیں آج ہم آپ کو دکھائیں گے دنیا بر سے کچھ ایسی ہی امیزنگ چیزیں جنہیں آج سے پہلے آپ لوگوں نے نہ تو دیکھا ہوگا اور نہ ہی ان کے بارے میں سنا ہوگا لیکن اس سے پہلے نئے آنے والے ویورز سے ریکویسٹ کرتے ہیں کہ آپ ہمارے چینل کو جلدی سے سبسکرائب کر لیں اور گھنٹی کے بٹن کو بھی دبا دیں تاکہ آنے والی جو مزید ویڈیوز ہیں آپ کو وقتاً فوقت ملتی رہیں تو دوستو سب سے پہلے بات کریں گے بریسہ سپلوے کی دوستو ذرا حیران کرنے والی اس خودشود ویڈیو کو دیکھئے آپ کو کیا لگ رہا ہے کیا یہ کوئی مینمیٹ کرشما ہے یا پھر کسی طرح کا حادثہ دیکھنے پر ایسا لگ رہا ہے کہ جیسے زمین اس پانی کو اپنے اندر کھینچ رہی ہے لیکن ہم آپ کو بتا دیں یہ ایک انسان کے ہاتھوں سے بنا ہوا سپلوے ہے اس کا کام ڈیم کا پانی بڑھنے پر اضافی پانی کو نکالنا ہوت دوستو دنیا بھر میں الگ الگ قسم کے سپلوے بنای جاتے ہیں جس سے یہ بند کو ٹوٹنے سے بچاتا ہے دوستو اس ویڈیو میں دکھائی دے رہا ہے کہ سپلوے بریسہ لیک پر بنا ہے جب یہاں پر پانی کے ہائٹ چار سو چالیس فٹ سے زیادہ ہو جاتی ہے تو وہ اپنے آپ اس بڑے کنکریٹ پائپ کے ذریعے نچلے حصے میں موجود سراخوں تک چلا جاتا ہے جس سے یہ چھوٹے ندینالوں اور زمینوں میں بہ جاتا ہے جب پانی میکسیمم سطح سے اوپر چلا جاتا ہے تو وزیٹرز اس خوبصورت نظاری کو دیکھنے جوگ در جوگ اکھٹے ہوتے ہیں پسلے بائیس سالوں میں صرف چار بار ہی ایسا ہوا ہے دوستو اب بات کریں گے پائپ لائن بلاسٹنگ کے حوالے سے اس ویڈیو کو دیکھ کر لگ رہا ہوگا کہ یہ ضرور کسی فلم کا سین ہے جس میں کوئی بہت بڑا جانور زمین کے اندر تیزی سے ریمتہ ہوا آگے بڑھ رہا ہے لیکن دوستو ایسا کچھ بھی نہیں ہے دوستو اسے پائپ لائن بلاسٹنگ کہتے ہیں جو کن آپ سوچ رہے ہوں گے کہ یہ بلاسٹنگ کس مقصد کے لیے ہوتی ہے کیونکہ ایسا کرنے سے مٹی اور ملبا تو وہیں پڑا رہے گا تو ہم آپ کو بتا دیں کہ ایسا اس لیے گیا جاتا ہے کیونکہ ہر جگہ زمین ایک جیسی نہیں ہوتی دوستو کہیں نرم ہوتی ہے تو کہیں سخت یا موٹی نرم زمین والی جگہ تو بلڈوزر کی مدد سے ایزیلی ہٹا لی جاتی ہے لیکن سخت اور موٹی زمین پر یہ مشین کام نہیں آتی اس لیے ایسی زمین کو ایکسپلوجن لگا کر ح واٹر فال کی دوستو ہر سال لاکھوں لوگ واٹر فال دیکھنے کے لیے ایک جگہ سے دوسری جگہ گھومنے جاتے ہیں لیکن چین کے لوگوں کو اب کہیں جانے کی بھی ضرورت نہیں ہے کیونکہ واٹر فال اب خود ان کے پاس موجود ہے جی ہاں دوستو ایک سو اکیس میٹر اونچی آسمان کو چھوٹی ہوئی امارت میں مین میڈ واٹر فال بنایا گیا ہے جس نے پوری دنیا کا دھیان اپنی طرف کھینچ لیا ہے لیکن اس کو اپریڈ کرنا کافی مہنگا ہے پمپ نیچے سے ایک سو آٹھ میٹ کی انچائی تک پانی کھینچنے کے لیے تقریباً آٹھ سو یعنی کہ انیس ہزار روپے کی بجلی صرف ایک گھنٹے میں استعمال کرتی ہے جو بھی ہو دیکھنے میں تو بہت خوبصورت نظارہ لگ رہا ہے دوستو اب بات کریں گے سوپ ببل کی اگر آپ کسی زبردست ہنڈے یا خلاقے میں گھومنے جائیں اور یہاں ادھر ہی رہتے ہیں تو کیا آپ نے کبھی سخت سردی میں سوپ ببل بنایا ہے مجھے یقین ہے کہ اتنے کم پنپریچر میں کسی بھی طرح کے پانی سے ک تھیلنا آپ بلکل بھی پسند نہیں کریں گے لیکن اگر ایسا ہے تو آپ ایک بہت ہی شاندار چیز سے دور ہیں اس ویڈیو کو دیکھئے آپ خود سمجھ جائیں گے ذرا دیکھئے تو یہ ببل کس طرح کم پنپریچر کی وجہ سے برف میں بدل رہے ہیں یہ کتنا خوبصورت نظارہ ہے دوستو اب بات کریں گے رینبو کے حوالے سے بارش کی موسم میں رینبو کا خوبصورت نظارہ آپ نے کبھی نہ کبھی تو ضرور دیکھا ہوگا یہ نظارہ کبھی دیکھا جاتا ہے جب سورج بھی نکلا ہو اور بارش ب بھی ہو رہی ہو دوستو اسمان میں سات رنگوں سے بنی رینبو دیکھنا واقعے میں بہت امیزنگ ہے بہت سے لوگ اس خوبصورت منظر کو کیمرے میں بھی کیپچر کر لیتے ہیں لیکن ہم آپ کو بتا دیں کہ یہ کوسے کزا کی اصل خوبصورتی نہیں ہے کیونکہ یہ پوری گول ہوتی ہے اور سورج کی زیادہ روشنی کی وجہ سے یہ ہمیں صرف آدھی ہی دکھائی دیتی ہے کوسے کزا کی مکمل بناوٹ دیکھنے کے لیے آپ کو کسی اونچے پہاڑ یا پھر جہاز میں سفر کرنا ہوگا تاکہ آپ اس خوبصورت نظرے کو دیکھ پائیں دوستو اب بات کریں گے پیپر سکلپچرز کی دوستو انٹرنیٹ پر آپ نے ایسی بہت سی ویڈیوز پہلے بھی دیکھی ہوں گی لیکن یہ نہیں جانتے ہوں گے یہ کیا ہے چلیے ہم آپ کو بتاتے ہیں دیکھنے میں عام چیزوں اور مجسموں کی طرح لگنے والی یہ مہارتیں دراصل سینکڑو کاغزوں سے بنائی جاتی ہیں دیکھنے میں یہ بلکل اصلی ہی لگتی ہیں لیکن کاغز گلو سے جڑے ہوتے ہیں جنہیں امیزنگ مہار مہارت حاصل ہے دوستو یہ مجسمہ بنا کر ریپر نوٹوریس بگ حاصل کیا گیا ہے دوستو جنہیں ہزاروں پرتوں والے کاغز کی مدد سے حتمی شکل دی گئی ہے ان مجسموں کی خاصیت یہ ہے کہ فول کرنے میں آ جاتی ہیں اور سی پر دوبارہ اپنے دکھنے میں کافی دلچسپ لگتی ہیں جنہیں آپ گھنٹوں بیٹھ کر دیکھ سکتے ہیں تو کیا دوستو آپ ایسا کوئی تصویر بنانا پسند کریں گے تو ہمیں کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا دوستو بات کرتے ہیں براجلین س کیڑے پر تو نظر ڈالی اس پتے کے ساتھ رینگتے ہوئے اس کیڑے کا کوئی رنگ نہیں ہے کیونکہ یہ ایک ٹرانسپیرنٹ کیڑا ہے یعنی آپ اس کے اندر کی نسوں بلکہ ہر چیز کو آرام سے دیکھ سکتے ہیں یہاں تک کہ یہ کب سانس لیتا ہے کب چھوڑتا ہے یہ بھی آسانی سے نظر آ جاتا ہے اس کی یہ خوبی اسے پریڈیٹر سے بچنے میں مدد لیتی ہے اور پھر جب یہ چھوٹا سا کیڑا بڑا ہو جاتا ہے تو یہ ایک خوبصورت تتلی کی صورت میں د دکھائی دیتا ہے کیوں دوستو یہ ہے نہ امیزنگ کیا آپ نے کبھی اس طرح کی کوئی چیز دیکھی ہے اگر دیکھی ہے تو پھر ہمیں جلدی سے ضرور بتائیے گا دوستو اب بات کرتے ہیں کورک اوک کی اس ویڈیو میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کیسے یہ لوگ اس درخت کی چھال نکال رہے ہیں لیکن کیا آپ کو معلوم ہے کیسا کیوں کیا جا رہا ہے آپ نے کورک کا نام تو سنا ہی ہوگا دوستو جس کا استعمال ہر جگہ ہوتا ہے کرکٹ بال سے لے کر بیس بال بیٹ تک اور آپ کی فیورٹ ڈرنگ میں بیس کا استعمال ہوتا ہے دراصل ان درختوں کو کورک اوک کا جاتا ہے اور یہ سب سامان اسی درخت کی چھال سے بنتا ہے اس پروسیجر میں سب سے پہلے بہت ہی احتیاط کے ساتھ درخت کی چھال کو کٹا جاتا ہے اور اس بات کا خاص خیال رکھا جاتا ہے کہ درخت کو کوئی نقصان نہ پہنچے اور پھر یہ سب سامان فیکٹری میں بھیج دیا جاتا ہے اور اس درخت کو دوبارہ تیار ہونے کے لیے تقریباً دس سال تک آرام کرنے کے لیے چھوڑ دیا جاتا ہے جس سے اس درخت پر دوب دوبارہ سے مکمل طور پر واپس تیار ہو جاتی ہے دوستو بات کریں گے ہیر ہائیلائٹر کی یقیناً آپ سوچ رہے ہوں گے کہ اب ہم اس کے بارے میں بات کیوں کر رہے ہیں کیونکہ بالوں کو ہائیلائٹ کرنا تو کافی عام ہے لیکن ایسا کرنے کے لیے کچھ ہیر سٹائلش ایسی انوکھی چیزیں سامنے لے کر آتے ہیں کہ اسے لسٹ میں ایڈ کرنا ہی پڑا جیسے اس ہیر سٹائلر کو دیکھ لیجئے اسے پہلے گھات کے سر پر پہنا دیا جاتا ہے پھر اس میں بنی س سراکھوں سے بالوں کو چھوٹے چھوٹے گچھے کھینچ کر باہر نکال دیا جاتے ہیں جس کے بعد باہر نکلے ہوئے بالوں پر کلر کر دیا جاتا ہے اور جب سارا کام پورا ہو جاتا ہے تو اس کے بعد اس کا ریزلٹ تو چیک کریں ہین الا جواب دوستو بات کریں گے ایج آفرین اینڈ ہیل سٹروم کی یہ تو سبھی نے نوٹس کیا ہوگا کہ ایک شہر میں رہنے کے باوجود کہیں کہیں بارش ہوتی ہے تو کہیں نہیں لیکن اگر ایسا ہے تو بارش کا کوئی نہ کوئی کنارہ تو ضرور ہوتا ہوگا ج جہاں سے دیکھنے پر ایک طرف بارش دکھائی دے اور دوسری طرف خشک جگہ کیا آپ نے کبھی ایسا دیکھا ہے نہیں نا لیکن ایسا دیکھا جا سکتا ہے جو کافی مشکل بھی ہے پہلے تو اس کے لیے بارش بہت تیز ہونی چاہیے اور دوسرا آپ کی لکھ کچھ زیادہ ہی آپ کا ساتھ دے رہی ہو کیونکہ آپ وہاں موجود ہوں جہاں بارش کا کنارہ بننے والا ہے اور تیسرا یہ کہ تیز ہوا نہ چل رہی ہو تیز ہوا سے سپریڈ ہو کر یہ آگے بڑھ جاتی ہے اگر یہ تینوں چیزیں آپ کا ساتھ دیں تو آپ بھی اس ویڈیو کی طرح اصل میں بارش کے کنارے دیکھ سکتے ہیں جس میں ایک طرف بارش اور دوسری طرف بلکل سوکھا نظر آ رہا ہے اور اس طرح اولوں کے ساتھ بھی ہوتا ہے دیکھئے اس ویڈیو میں کیسے ایک ریپورٹر اولے پڑھنے کی ریپورٹنگ کر رہا ہے لیکن کئی لوگوں کا کہنا ہے کہ ریپورٹر کسی پول کے نیچھے کھڑا ہے اس لیے ایسا سین بنا ہے آپ اس کے وارے میں کیا کہیں گے ہمیں کمنٹ کر کے ضرور بتائ دوستو اب بات ہم کریں گے تیرز ان سپیس کی دوستو ہمیں یہ جاننے کی اکثر خواہش رہتی ہے کہ سیاروں پر جانے والے لوگ وہاں کیسے رہتے ہوں گے وہاں کے لوگ کیسے کھاتے پیتے ہوں گے سوتے ہوں گے بابسروم کیسے جاتے ہوں گے کیونکہ وہاں تو سب چیزیں اڑ رہی ہوتی ہیں خیر یہ تو سب زیادہ تر لوگ جانتے ہی ہوں گے لیکن کیا کبھی آپ نے سوچا ہے جیرو گریوٹی میں کوئی بندہ ایموشنل ہو جائے تو اس کی آنکھوں سے نکل نکلنے والے آنسو کو کیا ہوگا وہ بھی کترہ کترہ تیارنے لگے گا آنسو تو نہیں لیکن رنکنگ وارٹر کا استعمال کر کے اس شخص نے دکھایا کہ آنسو نکلنے پر کیا ہوگا آپ خود ہی دیکھ لیں کیسے پانی کا گچھا آنکھ پر بنتے ہی جا رہا ہے اور سکن سے الگ نہیں ہو رہا دوستو اب بات کرتے ہیں پیس کرافٹ لانچ کی ہر سال درجنوں راکٹ سپیس میں لانچ ہوتے ہیں لیکن کیا آپ نے کبھی بھی اپنی آنکھوں سے کسی کیریر راکٹ کو آسمان جاتے ہو دیکھا ہے جواب نہ ہی ہوگا بہرحال ہم اتنے لکی تو نہیں ہیں لیکن کچھ لوگ ہیں جو اس بات کے لیے اپنے آپ کو خوش قسمت مانتے ہیں کیونکہ ہوائی جہاز میں مسافروں کو ایسا دیکھنے کا موقع مل گیا تھا جسے ویڈیو میں قید کر دیا گیا ہے نا شاندار منظر دوستو اب بات کرتے ہیں گریٹ وال آف چائنا کی دوستو کیا کبھی آپ نے غور کیا ہے کہ چین کی دیوار کتنی لمبی ہے چین کی دیوار 21,193 کلومیٹر لمبی ہے اسے بنانے کے لیے سب سے پہ لکڑی اور پچھنوں کا استعمال کیا گیا تھا بعد میں اسے اینڈ کے ساتھ بنایا گیا کہا جاتا ہے کہ اسے چاند سے دیکھا جا سکتا ہے لیکن اصلیت میں ایسا بلکل بھی نہیں ہے لیکن چھوڑیں کیا آپ جانتے ہیں کہ یہ دیوار شروع کہاں سے ہوتی ہے اور ختم کہاں ہوتی ہے چین کے ایسٹ میں یویان لیوننگ سے شروع ہو کر ویسٹ کے جائون پاس میں جا کر دنیا کے سب سے لمبی دیوار ختم ہو جاتی ہے جہاں پر بہائی سمندر میں مل جاتا ہے چین کی دیوار کے حصے کو لاو لن ڈراغن ہیڈ کے نام سے جانا جاتا ہے اس کا نام اول ڈراغن ہیڈ اس لیے پڑا کیوں کہ جس جگہ یہ دیوار سمندر میں ملتی ہے اسے دیکھ کر ایسا لگتا ہے کہ جیسے کوئی ڈراغن اپنا سر سمندر میں ڈبو رہا ہو امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی ایسے ہی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے زیادہ سے زیادہ کمنٹ کریں اور نئے آنے والے دوستوں آپ سے ریکویسٹ کرتے ہیں کہ ہمارے چینل امیزن ورلڈ ایو بین کو سبسکرائب کریں آپ کا بہت بہت شکریہ